ہیلو دوستوں ویلکم بیک وید ای نیو ویڈیو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بلوگر کو گوگل ایڈسنس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اور آج کی یہ ہماری لاسٹ ویڈیو ہے اور آپ کو گوگل ایڈسنس کے کنیکٹ کرنے کے دو طریقے ہیں اور دو طریقوں میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس میں کیا نقصان ہے کیا فائدہ ہے سارا کچھ آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلا طریقہ ہے یہ کریئٹ ای نیو ایڈسنس اکاؤنڈ ادھر بلوگر میں جاؤ ارننگز میں جاؤ ادھر سے ایڈسنس بنا لو لیکن یہ گلتی آپ نے نہیں کرنی کیونکہ ادھر سے ایڈسنس بنانے کا مزا نہیں آتا اور نہ ہی جلدی اپروول ملتا ہے اگر آپ ادھر جاؤ گے ادھر جا کے گوگل میں جاؤ گے گوگل میں جانے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ادھر لکھ لینا ہے ایڈسنس اور یہ ہماری بلوگر یہ جو کورس ہے اس کی لاسٹ ویڈیو ہے اس کے بعد میں نے مر نہیں جانا ویسے لاسٹ ویڈیو ہے میں ادھر ہوں ٹینشن نہ لو ابھی آپ کے لیے ویڈیو بنا کے جب میرے سوڈ ہزاروں کروڑوں ڈولر ہوں گے نا اس کے بعد سوچیں گے کچھ اچھا اب میں نے یہ ای میل اپنا ای میل اپنا ای میل اور پاسورڈ لگا لیا ہے اس کے بعد میں نے ایڈ ہوم ایڈریس نوٹ ناو نہیں میں کرنا چاہتا اچھا اب اس سے میں سائن اپ کر لے تو سائن اپ کرنے کے بعد یار اسی سے ہم سائن اپ کریں گے سائن اپ کرنے کے بعد ہمارے سامنے کچھ ایسا سسٹم آئے گا یہ آپ نے اب دھیان سے ساری چیزیں دیکھنی ہے یہ مین چیزیں دیکھنے والی ہیں continue پہ کلک کرنا ہے ادھر اپنی ویب سائیڈ کا یو آر ایل آپ نے ڈالنا ہے اور یہ لازمی ڈال دینا ہے ادھر سائیڈ کا یو آر ایل ڈال دینا ہے اس کے بعد ادھر ییس کرنا ہے ادھر i have re-terms and condition start using adsense کو کلک کر دینا ہے اس سے کلک کرنے کے بعد یار آپ نے کیا کام کرنا ہے اس سے use کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ سین آجے گا آپ نے explore کو click کرنا ہے explore کو click کر کے اس کو apply to side کر دینا auto add zone کر کے اس کے بعد continue let's اس کو click کرنا ہے اسے click کرنے کے بعد request reviewing کو click کرنا ہے اور اس کے بعد get code کو click کرنا ہے اور یہ request review کر دی ہے sites میں جانے ہیں ads میں آپ نے پہلے جانے ہیں get started کرنا ہے اس کے بعد ادھر get code لکھا ہوگا اس کو get code کو click کرنا ہے اور یہ جو code ہے نا ادھر copy code snipped لکھا ہوگا اسے click کر کے blogger کی theme میں جانے ہیں theme میں جانے کے بعد اسے drop down کرنا ہے اور edit html کو click کرنا ہے اور ادھر جانے کے بعد یہ چیز سمجھنے والی ہے یہ ذرا load ہو رہا ہے ایک تو کیا مسئلہ ہے اچھا یہ load ہو گیا اب ادھر آپ نے ڈونڈنا ہے header کی در ہے head یہ head ہے آپ نے اسے zoom کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ head ہے اگر آپ کو نہ ملے control f کو click کرنا ہے آپ نے لکھ دینا ہے ادھر head اور یہ ساتھ اس کے یہ مگر مچ والے بنا دینے یہ آپ کو head مل گیا ہے اس کو click کرنا ہے enter press کرنا ہے اور ادھر control v کو press کر دینا ہے یہ کرنے کے بعد آپ کو میں zoom کر دیتا ہوں ادھر آپ نے click کرنا ہے اس سے پہلے ادھر click کرنا ہے اور ادھر اس کے نیچے رکھ دینا ہے اب یار یہ جو بندے coding جانتے ہیں ان کو اس چیز اس چیز کی سمجھ آئے گی یہ جو آپ script ہے اگر آپ اس کے نیچے کر دو تو یہ ایسے ہی script رہتا ہے اگر آپ اس کو ایسے رہنے دو اور اس کو save کر دو save کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھو اب آپ نے save کیا تو یہ اس طرح کا ہو گیا اگر آپ اس کو اس طرح کر کے paste کرو اور اس کے نیچے رہنے دو اور save کرو تو یار یہ اسی طرح کرے گا google adsense کو code ڈونڈنے میں مسئلہ نہیں ہوگا کافی لوگوں کو یہ سیاپا یہ مسئلہ آتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد آپ کی ویب سائٹ کنیکٹ ہوگی ہے google adsense کے ساتھ تو آپ کی ویب سائٹ اب آپ نے google adsense میں جانے ہیں ایدھر یہ auto ads اونڈ کرنی ہے کر دو نہیں کرنی نہ سہی اس کے بعد payment میں جانے ہیں account setting میں جانے ہیں کدھر گیا ہے اس میں اس میں کیوں نہیں آیا اس نے address وغیرہ کیوں نہیں مانگا کیا رول ہے اب address مانگتا بھی ہے اس میں آئے گا address وغیرہ نہیں میرا address پہلے ہی ایڈ تھا manage کو کلک کرنا ہے ادھر اب یہ جو آپ نے address وغیرہ فل کرنا ہے وہ ایک دفعہ دیکھ لو ادھر آپ نے name کی جگہ آپ نے وہ name لکھنا ہے جو آپ کے id card پہ لکھاؤ id card پہ یہ لازمی سے آپ نے یاد رکھ لینا ہے name کی جگہ آپ نے وہ نام لکھنا ہے جو آپ کے id card پہ لکھاؤ اب میرے id card پہ محمد anas لکھا ہے تو میں یہی نام لکھوں گا address آپ نے اس طرح دینا ہے پہلے آپ نے اپنا house number لکھنا ہے house number p113 اس کے بعد street number 2 ayyub kalooni number 1 near jhang road یا near جو بھی آپ کے پاس وہ لکھ دینا ہے next پہ next line پہ آپ نے یہ لکھنے کے بعد ادھر یہ mobile لکھ کے اپنا mobile number add کر دینا یہ میں mobile number add کر دی city آپ کا city لکھ لکھ لینا اور post code لکھ لکھ لکھنے کے بعد آپ نے ادھر اپنا mobile number ڈال کے اسے verify کر دینا اور یہ country ہے یہ پاکستان رکھنا ہے account type individual لازمی رکھ کرے ہمارتے بھٹو کہ کئی serious بات آپ کو کہہ رہو individual آپ نے لازمی رکھنا ہے بعد میں آپ پیمنٹ آپ کی آنی ہوگی پہلے آپ بڑے خوش ہوگئے پیمنٹ آنی ہوگی جو آپ کام کرتے اس کا پروف دو جو کام کرتے اس کے پیپر دو پروف دو وہ کرتے کرتے آپ لگ جائے گا یہ سسٹم ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا نام تھا اب یہ جو پوسٹل کوڈ ہے یہ آپ نے پوسٹل کوڈ کوپی کا لینا ہے ادھر آکے آپ نے لکھنا ہے پوسٹل کوڈ پیسلا باد یہ آپ نے انٹر کرنا ہے انٹر کرنے کے بعد اس پوسٹل کوڈ پہ جو پوسٹ اس پوسٹل کوڈ پہ جو پوسٹ آفیس ہے یہ پوسٹ آفیس ہے آپ نے اس کی نکال لی ہے ڈریکشن نہیں یہ نیچے والا سوری اس ہی کے پاس ہے اس دو دو کہتے ہیں جی پیو پوسٹ آفیس اس کی آپ نے نکال لی ہے ڈریکشن موٹسیکل نکال لی ہیں باہر اور ادھر ادھر نہیں دیکھ نا آپ نے سیدھا ادھر پہنچ جانا ہے اس بندے کو کہنا ہے میرا ایڈسن کا ایک پوسٹ آئے گا اس نام سے ہوگا محمد انس کے نام سے اور میرا اس پر نمبر بھی لکھا ہوگا اگر وہ آگیا وہ مجھے دے دینا یا آپ نے پچاس مجھے ایڈریس دے دینا اگر آپ ایک ہی ویب سائٹ کا مگوانا چاہتے میرا پورے اٹھائیس دن میں ہر ایڈسن کا کوڈ پورے اٹھائیس دن میں آجتا ہے اور مجھے 29 دن ادھر مل جاتا ہے تو آج کی ویڈیو یہ ہی ختم کرتے ہیں امید آپ کو